مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ اٹھائیس ربیو الاول چونہ سو پینتالیش اجری با مطابق تیرہ اکتوب دو ہزار تیس با عنوان اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے اور مبنی برعدل فیصلے خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب حفظہ اللہ ترجمہ با آواز عطاء اللہ بن عبد المجید تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو غلبے والا عطا کرنے والا نہائیت قوی اور غالب ہے مومنوں کی مدد کرنے والا جتھوں اور گروہوں کو شکست فاش دینے والا گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا فضل و قرم کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن پر حق اور انصاف کے ساتھ حجت و بیان کے ساتھ تلوار و نیزوں کے احکام کے ساتھ کتاب نازل کی گئی اے اللہ رحمتِ سلامتی اور برتے نازل فرمائے اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے در ہو جیسے اس سے درنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آ کے ایک گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حمد و صلی اللہ کے بعد سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کلام ہے سب سے احسن طریقہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بہترین امور سنتیں اور شریعتی امور ہیں اور سب سے بدترین کام نئے ایجاد کردہ اور من گھڑتے ہیں مومنوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیعاتین کو دشمن بنا دیا ان کا بعض بعض کی طرف ملمہ کیوں ہی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں اور شیعاتین اس لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرتے ہیں تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل ناصل کی ہے اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ناصل کی ہوئی ہے اور اگر تُو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بٹکا دیں گے وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں سوائے خیالی اندازے لگاتے رہتے ہیں چنانچہ نبیوں کے پیروں کاروں اور ان کے دشمنوں کا حال یہی رہا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر سچائی پر مبنی ہوتی ہے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اس کے فیصلے بدلے نہیں جاتے ہر چیز اسی کی طرف سے ہے اسی کے ساتھ ہے اور اسی کی طرف لٹائی جانے واری ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی دی گئی خبروں میں عدل پر مبنی احکام کا تذکرہ ہے اور اس کے احکامات میں اس کی خبروں کی سچائی نمائی ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بزریعہ وہی پہنچ جائے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دی دیئے اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے امت محمدیہ کی خوبی اور اس کی آلہ و عرفہ خصلتوں کو بیان کرنے اور ان کے دشمنوں کی بری خصلتوں کو بیان کرنے میں تمہارے رب کی بات سچائی کے طور سے پوری ہو چکی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم سب سے بہترین امت چلے آ رہے ہو جو لوگ کے لئے نکالے گئے ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں یہ لوگ کچھ ازار رسانی کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھیں گے پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر زلط مسلط کر دی گئی ہے اللہ یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں اور لوگ کی پناہ میں آجیں وہ لوگ اللہ کے غزب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسکینی و محتاجی مسلط کر دی گئے یہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا اور مزید ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہیں اگر تمہیں کوئی تقلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بے شک اللہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا ہے کہ تعداد کی کمزوری اس وقت کوئی نقصان نہیں دے گی جب نصرت و مدد قوی اور غالب ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے ہاں اگر تم لوگ صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آن پہنچے تو تمہارا رب نشان زدہ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا ہاں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آن پہنچے تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان لگائے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تاکہ اہلِ کفر کی ایک جماعت کا صفایہ کر دے یا انہیں شکست فاش دے دے تاکہ وہ ناکام واپس لوٹ جائے ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں چاہے تو وہ ان کی توبہ قبول کر لے چاہے انہیں عذاب دے دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کو بیان کیا کہ نصرت و تعید ایسے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوتی جن کے جسم سود کے مال سے پروان چڑے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانیہ کی ہوتی ہیں بلکہ رحمت تو اطاعت گزاروں پر اترتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ہے ایمان والو کئی گناہ بڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلا پا جاؤ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کی رہے اور امداد تب ہی ملتی ہے جب اشتعداد تیاری کی جائے اور ان روحوں کی تیاری جو عطا کرنے والی اور غلبے والی ذات کے ساتھ قائم ہیں تو پس تمہارے پروردگار کی بات سچائی کے اطمار سے پوری ہو چکی ہے جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی مفرد کی طرف اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جب ان سے کوئی بدکاری ہوتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مفرد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے یہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے بغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے یہ عمل کرنے والوں کا بہت اچھا عجر ہے بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں سو زمین میں چلو پھیرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کو انجام کیسا ہوا یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سرہ سر ہدایت اور نصیحت ہے اور نہ کمزور بڑو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب آوگے اگر تم مومن ہو اور ان جسموں کی تیاری جو اسباب کے ساتھ جڑے ہیں ان کے بابت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور کافروں کے مقابلے میں ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو انہیں اللہ جانتا ہے اور تم اللہ کے رامے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا اور آپ کے پروردگار کے بعد سچائی کے اتوازے پوری ہوگئے چنانچہ اس ذات کا فرما ہے جس کا ذکر بلند اور جس کی حکمت جلیل قدر ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے گزشتہ بہت سے انبیاء اور ان کے امتوں کی سچی خبریں ہمیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کتنا ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے اس مسئبت کے برے سے حمد ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچے اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے آجزی دکھائی اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہا تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی عطا فرمایا اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے عدل پر مپنی فیصلہ اور سچ پر مپنی خبر سنائی کہ کافروں کی اطاعت میں خسارہ ہے اور غلبے والے اطاعت زبردست ذاتِ الہی کی دوست کی اور تعلق داری میں نصرت و مدد ہے اور معاصیت و نافرمانی اختلاف و انتشار اور دنیاوی لالچ و تمہ میں ناکامی و نامرادی ہے ارشادی باری طالع ہے اے ایمان والو اگر تم اہلِ کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے ہم انقریب اہلِ کفر کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریع ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لئے بری جگہ ہوگی اور اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے یہاں تاکہ جب تم نے کم حمدی دکھلائی اور اپنے معاملے میں خود آپس میں جھگڑنے لگے اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز دکھلائی تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا پھر اللہ نے تمہیں اور ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالی نے اپنے بھائیوں کو ظلیل و رسوہ کرنے اور انہیں حسرت میں مبتلا کرنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا ہے اور انہیں باہم نرمی مشہور مشاورت استغفار اللہ پر توقل اس کے ذریعے نصرت و مدد طلب کرنے کا حکم شادر فرمایا پیغمبر کی معاصیت اور خیانت کے ذریعے رسوائی کے اسباب سے بچنے اور اعراض کرنے کبھی حکم شادر فرمایا شادر باری تعالی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین پر سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے تاکہ اللہ تعالی اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے اور بلا شبہ یقینا اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقینا اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بکشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقینا تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لئے نرم ہو گیا اور اگر تو بدخل سخت دل ہوتا تو یقینا وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے تو ان سے درگزر کر ان کے لئے بکشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر پھر جب تو پختہ رادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ نممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی تھی پھر ہر اس شخص کو اس کیا کیا کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا اور جس کا یہ خیال ہو کہ دونوں فریقوں کے مقتولین برابر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ لے اس آئے دیواری تعالیٰ ہے تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف کوئی نرازی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ان رضا الہی کی تباہ کرنے والوں کہ اللہ کے یہاں مختلف درجات ہوں گے اور اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور تمہارے پروردگار کی بات سچ اور عدل کے اعتباس سے پوری ہو چکی کہ اس نے رسولوں کے سردار کو مبوز کر کے مومنوں پر احسان کیا ان کے سریعے زلالت و گمراہی کو ختم کیا اور انہیں زلالت و گمراہی سے بچا لیا اور ہمارے اوپر مسئیبت اسی وقت آتی ہے جب ہم ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی صیرت سے روگردان اختیار کرتے ہیں شادی والی تعالیٰ ہے یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بیجا جو ان پر اس کی آیات پڑتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے حالانکہ بلا شباہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے کہ جب تمہیں مسئیبت لائے کوئی جس کے دو گناہ تم تکلیف پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے کی ایک نتیجہ ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين تمام طریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو بادشاہ ہے برحق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امانت دار اور واضح کے سچے بندے اور رسول ہیں اے اللہ رحمتیں سلامتی برتیں اور ان میں اضافہ نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں اللہ تعالی سے ڈڑو مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اور جان لو کہ آزمائشوں کے ذریعے انتخاب پرخ اور چناؤ ہوتا ہے چنانچہ اللہ رحمت کی بات سب سے سچی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دئیے گئے آپ انہیں مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ گمگین ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا عجل سہہ نہیں کرتا جن لوگوں نے کاری زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور تقویٰ کو اختیار کیا ان کے لئے عجل عظیم ہے جن سے لوگوں نے کہا کفار تم سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہو چکے ہیں تم ان سے ڈر کر رہو تو اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے رضای الہی کی تبا کی اور اللہ عظیم فضل والا ہے بے شک وہ شیطان جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے بس تم لوگ اس سے نہ ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو اور جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ بنا دیں بے شک وہ لوگ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لئے بہت بڑا عظیم ہوگا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنے ایمان کے بدلے خرید لیا وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور کفر کرنے والے یہ نہ سمجھے جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لئے بہتر ہے ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوہ کو عذاب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ نہ پاک کو پاک سے علاق کر دے اور نہ اللہ تمہیں غیب کی باتیں بتانا چاہتا ہے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آو اور اگر تم ایمان لے آوگے اور تقویٰ کی راہ اتحار کرو گے تو تمہیں بہت بڑا عجر ملے گا اور ہمیں سچی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرمایا ہر جان موت کا ذہکہ چکنے والی ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے پورے عجر دیا جائیں گے پھر جو شخص آگ سے در کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سمان ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے تمہیں یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں آزمایا جائے گا اور تم یقیناً ان لوگوں کی جانب سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرقین کی جانب سے لوگوں جو ایمان لائے ہو سبر کرو اور مقابلے میں جمع رہو اور مورچوں میں ڈٹا رہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور آپ کے پروردگار کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے جس سے یقین آ جاتا ہے اور وہ بات عدل بن مبنی بھی ہے جو تاقیامت حق پر ثابت رہنے کی ہدایت دیتی ہے درشاد باری تعالی ہے تمام عیوب و نقائد سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت محمد صدی حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اللہ کے بندوں جان لو آجز ہے وہ انسان جو دعا کرنے سے آجز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انابت کی کنیا اور قبولیت کی چابیاں تمہارے سپرد کر رکھی ہیں شرف کے لیے خبر دیتے ہوئے اور عمل کرنے کے لیے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں پس اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اپنے عزیم رحمتیں بے بہا برکتیں اور لطف و قرم کی برک نازل فرما اپنے بندے اور رسول و حماری صدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اہد بہتر ازمان والوں مہاجرین و انسار اور چونے ہوئے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا احسان کے ساتھ تا قیامت ان کی اتباق کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اور ہم سب سے بھی راضی ہو جا اے رحم کرنے والے اور معاف کرنے والی ساتھ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما شرق اور مشرقین کو ضلیل و سواب فرما اپنے مومن بندوں کی ہر جگہ مدد فرما اے جہانوں کے بالنہار اے اللہ اہل کتاب کے کافروں کا معاخضہ کر جو تیرے ولیوں اور دوستوں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے راستے سے روک رہے ہیں تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما اے سچے معبود قوت و غلب والے اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی توفیق سے نواز ان کی خصوصی تعاید و نصرت فرما ان کے ذریعے حق قبول بالا فرما اور حق کے ذریعے ان کی مدد فرما اے کرم کرنے والی ساتھ اے اللہ ان کے ولی احد کو بھی اور خیر کے کاموں میں ان کے وزیروں کو بھی توفیق خاص سے نواز اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما ہر جگہ مدد فرما اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما ان کی مغفرت فرما اللہ کے بندوں اللہ رب العصد کا ذکر کرو اور اس کا ذکر بہت بڑا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں عوضہ عطا کرے گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہوئے